سیلو گائز ویڈیو آج کی ویڈیو بہت زیادہ سپیشل ہونے والی ہے کیونکہ آج کی ویڈیو میں آپ دوستوں کے لیے ایک بہت زیادہ سپیشل سی ویڈیو کریئیٹ کرنے جا رہا ہوں جس کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہونڈا سی جی وانٹو فائف ٹوینٹی ٹوینٹی فور موڈل کے گرافکس کے بارے میں آپ کو کلیر کروں گا کہ اس میں اس بار کس طرح کے گرافکس آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے اور کون کون سی آپ کو اس میں چینجز دیکھن کو مل جائیں گی تو آپ کو سی جی وانٹو فائف کے بارے میں جو ہم گیس کرتے ہیں کہ شاید وہ والی چیزیں اس کے اندر آئیں تو وہ ہم پہلے ہی آپ کو اس ویڈیو کے اندر کلیر کر دیں گے کہ اس کے اندر آپ کو کون کون سی چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی جو کہ کمپنی اس بار چینج کرنے کی کوشش کر رہی ہے کافی دیر سے وہی چیزیں رپیٹ کر رہی تھی لیکن اب کچھ چیزیں جو ٹوینٹی ٹوینٹی فور موڈل کے اندر آپ کو نیو دیکھنے کو ملیں گ میں بتاؤں گا تو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جن بھائی نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہوا تو وہ ضرور سے ضرور ویڈیو کو لائک کر لیجئے گا جن بھائی نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو وہ ضرور سے ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹر کو پریس کر لیجئے گا تو ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں جو بائیک آپ دوست اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں اس کا نام ہے ہونڈا سی جی وانٹو فائف پاکستان کی مارکٹ میں یہ سب سے زیادہ سیل آؤٹ ہونے والی بائک ہے اور پاکستان میں اسے کافی زیادہ پسند بھی کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ کافی زیادہ سیل آؤٹ ہوتی ہے جب بھی اس کا نیو موڈل آتا ہے حالانکہ اس کے جو اولڈ موڈل ہیں وہ بھی کافی زیادہ سیل آؤٹ ہوتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں کہ ہونڈا سی جی وانٹو فائی ٹوینٹی ٹوینٹی فور موڈل کے اندر کون کون سی چینجز ہمیں دیکھنے کو مل جائیں گی تو ہونڈا سی جی وانٹو فائی ٹوینٹی ٹوینٹی فور موڈل کے اندر سب سے پہلے تو جو ہمیں کومن اس کے گرافک جو ہمیں چینج دیکھنے کو ملتے ہیں ہر موڈل کے حساب سے اس کے گرافکس چوز ہوتے ہیں تو اس موڈل کے اندر بھی ہمیں اس کے گرافکس ہے یونیک سے گرافکس ہمیں اس کے دیکھنے کو مل جائیں گے اور باقی رہی بات جو ہمیں کافی زیادہ دیر سے اس کے اندر ہمیں دیکھنے کو مل رہے تھے ٹائر کے اندر ہمیں اس کی تاریں دیکھنے کو مل جاتی تھی لیکن ابھی ہو سکتا ہے کہ اس کے ٹائر کے اندر ہمیں ریمز دیکھنے کو ملیں ریمز کافی زیادہ کمال کے بائیک کی لوک کو مزید بڑھا دیتے ہیں چار چاند لگا دیتے ہیں اور دوسرا کہ اس کا جو ہمیں میٹر دیکھنے کو مل جاتا تھا تو وہ بھی کافی زیادہ سادہ اس کا میٹر تھا تو گیس کرتے ہیں کہ کمپنی کی طرف سے ہمیں اس کے اندر شاید ہمیں ڈیجیٹل میٹر دیکھنے کو ملے جو کہ بائیک کی لکھ کو اور بڑھا دے گا تو یہ کافی زیادہ کمال کی بائیک ہمیں دیکھنے کو مل جاتی ہے تو اس کی ابھی لیٹس پرائز ہمیں پاکستان کی مارکٹ میں ٹو لیک ٹوینٹی نائن تھوزن نائن ہنڈڈ روپیز ہمیں دیکھنے کو مل جاتی ہے لیکن اس بائیک کے اندر کافی زیادہ کمال کمال کی ہمیں چینجز دیکھنے کو مل جائیں گی جو دوست یہ چاہتے ہیں کہ اس بائیک کی پرائز بھی کم ہو اور اس کے اندر ہمیں یونیک سے گرافکس بھی دیکھنے کو ملے اور ٹائرز کے اندر ہمیں ریم بھی دیکھنے کو ملے اور ہمیں ڈیجیٹل میٹر بھی دیکھنے کو ملے تو وہ ضرور سے ضرور بائیک کمنٹ بوکس میں اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں کہ اس کے اندر ہمیں یہ والی چینجز ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے اندر یہ والی چینجز کریں اور کمپنی والے بھی اس چینجز کے اوپر رضا مند ہو تاکہ ہمیں ایک یونیک سی بائک ہمیں دیکھنے کو ملے کیونکہ کافی دیر سے ہمیں وہی پرانی چیزیں ڈال کر یہ سیل آؤٹ کری جا رہے تھے لیکن اب چاہیے کہ ان کو اس چینجز کو کریں جو جو چیزیں اس کے اندر ہم آفٹر مارکٹ کرواتے ہیں وہ ہمیں کمپنی کی طرف سے اچھی کوارٹی میں ہمیں دیکھنے کو ملے اور اس بائک کی پرائز بھی کم ہو